اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے فینڈز بہت سارے دوستوں کا مسئلہ تھا پیرا گرافز کا پیرا گرافز کا سار پیرا گرافز کروائیں تو وہ میں نے لاسٹ یئر آپ کو پتہ ہے کہ لائیو پڑھائے تھے تو وہ ویڈیوز بہت زیادہ لمبی بن چکی ہیں لڑکے کہہ رہے ہیں کہ سار دھونڈنے میں میں اصل میں بیچ میں ٹرانسلیشن بھی کرتا تھا بتاتا بھی تھا کبھی بات کدھر چلی جاتی تھی کبھی کدھر چلی جاتی تھی تو اس کی وجہ سے لڑکوں کو نا دھونڈنے میں ٹائم بہت زیادہ ضائع ہو رہا تھا تو آج میں نے یہ لڑکوں کے ایس ایم ایس کے اسرار کرنے میں میں نے سوچا کہ چلو میں چار چار پانچ پانچ یا جتنے بھی پندرہ دس پندرہ منٹ کی ویڈیو بنا آگے نا یہ جو پیرا گرافز ہیں وہ تین بن جائیں چار بن جائیں میں ان کو بنا آگے ریکارڈ کر کے تو اپلوڈ کر دوں گا اس سے آپ دوستوں کو جواب دوننے میں اور لفظ بھائی لفظ سیکھنے میں فائدہ ہوگا تو فرنز آج میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں میں نے آپ کو آرڈی بکس سب کو سینڈ کی ہوئی ہیں جن بھائیوں کو چاہیے وہ میرے جو واتس ایپ نمبر ہے اس پہ ایس ایم ایس کریں اور میں ان کو پی ڈی ایف سینڈ کر دوں گا تو یہ جو بکس نمبر 1 ہے نا اس میں یہ بک نمبر جو 2 ہے 2008 والی جو ہے اس میں جو 801 نمبر سے سوال ہے نا آج میں ادھر سے شروع کرتا ہوں تو چلیں فرنز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے 801 نمبر سوال ہے اس شخص کو کون سا آدمی پسند ہے اچھا فرنز جب آپ پیپر دینے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سوال کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے سوال کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جواب کیونکہ پہلا جب آپ پڑھیں گے اس کے نمبر بھی زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ٹائمز زیادہ لیتا ہے تو اس لیے آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے دیکھیں سوال کیا آیا ہے کہ اس شخص کو کیسا آدمی پسند ہے تو ابھی ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے چار میں سے ایک جواب دیکھیں گے چھونن مجھے کھی کا قد کو کہتے ہیں کھن بڑا نمجہ کا آدمی سوائیو پسند ہے مجھے بڑے قد والا آدمی پسند ہے کھری کو اور پھر اولگوری چہرے کو کہتے ہیں چھل سنگین سہی دکھنے والا چھل کہتے ہیں سہی کو سنگین دکھنا نمجہ بڑا آدمی سے مامی مام کہتے ہیں بندے دل جوت ہے نا اس کو چھکھان اچھا بہت اچھا نمجہ رل آدمی چھوائیو پسند ہے کیا کہا اور پھر اچھا چہرہ دکھنے والے شخص سے اچھے دل جس کا دل بہت اچھا ہو وہ شخص پسند ہے اس کے بعد یولشی می دل لگا کر الہانن سارمی میون کام کرنے والا شخص ہو تو تھو مزید سوکھے چھو پسند ہے کیا کہا اس نے دل لگا کر کام کرنے والا شخص ہو تو مزید اچھا ہے تو فرنس سوال کیا تھا کہ اس شخص کو کیسا آدمی پسند ہے تو نمبر ایک ہے جی کیا کہا اس نے کہ قد بھی بڑا ہو اور دل کا بھی اچھا ہو نمبر ایک ہو گیا نمبر دو کھینن چھکچیمان قد چھوٹا ہو ارگوری چھل سنگن نمجہ لیکن اس کا چہرہ سہی ہو خوبصورت یعنی کہ ہو دکھے سہی اس نے کہا کہ قد چھوٹا ہو لیکن اس کا چہرہ اچھا ہو ارگوری چھل سنگی کو مامی چھکھان نمجہ اس میں اس نے کہا کہ اس کا چہرہ بھی سہی ہو اور دل کا بھی اچھا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر چار میں وہ کہہ رہا ہے کہ ارگوری چھل سنگی کو یلشی می ایرہان نمجہ کہ چہرہ اس کا سہی ہو اور دل لگا کر جو ہے وہ کام کرنے والا آدمی ہو تو سوال کیا تھا کہ اس کو کون سا پسند ہے تو اس میں کیا کہا خی کا خگو مامی چھکھا نمجہ تو یہ نمبر ایک سوال ہوگا کہ اس کا قد بڑھا ہو اور دل کا وہ اچھا ہو اس نے کہا تھا اس کا جواب نمبر ایک ہی ہے آپ اس کو دھیان میں رکھیں تو نمبر ایک جواب پہ آپ ٹک کر لیں نمبر دو پہ آئیں تھام تھام کہتے ہیں اگلے کو یا آئندہ اوڈیے سو کہاں پر پھول سو انن دیکھ سکنے والا آنے مون انی دا آنے کہتے ہیں انفرمیشن کو انفرمیشن والی چیز ہے ٹھیک ہے یا کوئی اشارہ ہے یا کوئی سائن ہے ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں نمبر ایک ہے پھول سی رے سو چھوستے کے چھو ہاں چھویوگ کی ہا شیب شیو اس نے کہا پھول سیل کہتے ہیں جو وہڈ ہوتی ہے نا جو پیشنٹ ٹلوم ہوتا ہے جہاں مریض ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں پھول شیل پھول ٹھیک لے سو وہڈ میں چھو یانگ کی ہا شیب شیو چھویو کہتے ہیں خاموشی خاموشی اختیار کیجئے جو وہڈ وہڈ ہے اس میں خاموشی اکتیار کیجئے نمبر دو شودے چونوہ رل سائنگ حج معاشیب شیو شودے چونوہ کے جو آپ کا موبائل ہے سائنگ حج معاشیب شیو استعمال کرنا منع ہے نمبر تین ہے پھونگ بان کھنمور آنے سونن اسپطال کی بلڈنگ کے اندر تھامبی رل فیو جی معاشیب شیو سکرٹ پینا ممنوع ہے جو بلڈنگ اسپطال کی ہے اس کے اندر سکرٹ پینا ممنوع ہے تو کیا تھا سوال ہے کہ یہ جو سائن ہے کہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس چیز کی باتیں ہو رہی ہیں نمبر ایک انہیں بینک چنگ تھیٹر کو کہتے ہیں پھونگ بان ہسپطال کو کہتے ہیں ہگ گیو سکول اس کا جواب نمبر تین ہے ہر بندے کو پتا چل گیا ہوگا نمبر تین اس کا جواب ہے آپ اس کو ٹک کر لیں اور ذہن نشین کر لیں ٹھیک ہے فرانز اس طرح کا سوال پیپر میں ویسے آ جاتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کنفرم نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد کریں بقایا چھوڑ دیں آ سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نمبر آٹھ سو تین پہ آ جائیں ابھی اسہ رمن اونال چھونیوں کے مواصل حق اسم نکہ یہ شخص آج شام کو مواصل کیا حق اسم نکہ کرے گا یہ شخص آج شام کو کیا کرے گا ٹھیک ہے پڑھتے ہیں ابھی تو پھر اس کا جواب دیکھتے ہیں سوال آپ نے چھتری کیسے دیکھنا ہے وہ شام کی بات کر رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں چھونن اونال اچھی میں چھبے کہتا ہے کہ چھونن اونال میں آج اچھی میں گھر میں چھب آنال گھر کے اندر کیکشی سوری چھونن اونال اچھی میں میں آج صبح چھب آنال گھر کے اندر کیکشی چونگسو ہے سم نیدہ گھر کی صفائی کی کیا کہا اس نے کہ میں نے آج گھر کے اندر ساف ستری صفائی کی کھری گو اور پھر شی جانگے خاصہ ہو بازار میں جا کر کھوگی گوشت با اور یچھے رل سبزیاں سسم نیدہ خریدی اس کے بعد کہتا ہے چھومشیم تے دو پہر کے وقت پھل خوگی وا چھب چھے رل مندلیو گو ہم نیدہ پھل خوگی کہتے ہیں یہ جو روست کرتے ہیں نا وہ جو ہوتا ہے وہ ان کی ڈشک کا نام ہے گوشت کو پکاتے ہیں وہ کہتے ہیں چھب چھے رل یہ بھی ڈشک کا نام ہے مندلیو کو ہم نیدہ بنائے دو پہر کے وقت یہ دو ڈشیں ہیں ان کی وہ بنائے اس کے بعد کہتا ہے کہ اونل چھونیو کے آج شام کو دیکھیں ابھی آج شام کی بات ادھر سے شروع ہو رہی ہے اور سوال بھی یہی تھا کہ آج یہ شام کو کیا کرے گا تو یہ ابھی آپ نے دیکھنا ہے آج شام کو خویانگ چھنگو تو میں کہوں گا کہ میری خویانگ پاکستان ہے لیکن آپ کو اگر آپ لاہور میں ہیں آپ سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی خویانگ کہاں ہیں اور اگر آپ سیالکورٹ کے ہیں اور لاہور میں آئے ہوں ہیں تو پھر آپ اپنی خویانگ بتائیں گے سیالکورٹ ٹھیک ہے اس طرح ہوتا ہے خویانگ کہتے ہیں جہاں آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ادھر سے ہم ابھی بتائیں گے کہ ہم سے آلکورٹ کے ان کو کیا پتا سے آلکورٹ کے آیا یا ہم اپنا گاؤں کا نام بتائیں گے تو ان کو نہیں پتا چلے گا پاکستان پتا چلے گا اس لیے ہم بتاتے ہیں پاکستان خویانگ چھنگو درن کیا کہا اس نے کہ جو میرے گھر کی طرف چھوڑے کہتے ہیں دعوت رامہ دینا کی وجہ سے تیمون نیم نیدہ ہے آج شام کو دوست جو میرے ابائی ملک کے دوست ہیں ان کو دعوت کی وجہ سے ہے جو کچھ اس نے کیا نا اس کو بتا رہا ہے چھنگو دل گوا اور امان چھے می اکے نل گیس نیدہ چھنگو دل گوا دوستو کے ساتھ اور امان بہت لمبی عرصے بعد اور امان کہتے ہیں زیادہ دیر بعد رانگ ٹائم چھے می اکے مزے کے ساتھ نل گیس نیدہ گھومے پھریں گے انجوائے کریں گے ٹھیک ہے فرینز تو پھر اس نے کیا سوال تھا کہ آج یہ شخص یا یہ دو ڈیشیں بنائے گا اس کا جواب کیا ہے نمبر دو چھنگو تلگو نوم نیدہ کہ دوستو کے ساتھ انجوائے کرے گھومے گا پھرے گا یہ والا ہے ٹھیک ہے نمبر دو کیونکہ شیر جانگ کھام نیدہ اس نے بتایا تھا کہ میں دوپیر کو جاؤں صبح میں نے کھیو کے کھیو کے یہ جو خالی جگہ بتا رہے ہیں اس کو ظاہر کر رہے ہیں یہ تھرو کھل داخل ہونے والا ملو بات میں المجن صحی گوشل چیز موشم نکا کیا ہے یا لفظ یا چیز کیا ہے کیا ہے جی گیوک میں داخل ہونے والی جو صحیح چیز یا لفظ ہے وہ کیا ہے ابھی ہم پڑھیں گے پھر اس کو ہم دھونڈیں گے ٹھیک ہے ہماری کمپنی کے شکتہ گینن جو در باورچی کھانا ہے جدر بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی کہہ سکتے ہیں سارم در گے لوگوں کو گکل سوپ تو چونن ڈال کر دینے والی تو ہوتا ہے چونن تو چون ڈال کے دینا اجومونی کا اسم نیدہ ایک آنٹی موجود ہے کیا کہا اس نے کہ ہماری کمپنی کے ریسٹوڈنٹ میں سوپ ڈال کر دینے والی ایک آنٹی موجود ہے چون شیم شی گا نے دوپہر کے کھانے کے وقت پھاپل مونگن سارمی دوپہر کے کھانے کے وقت کھانا کھانے والے سارمی لوگ سم بیک میوں گی تین سو افراد نومگی تیمونے سے زیادہ ہونے کی وجہ سے نومگی زیادہ تیمونے کی وجہ سے آجومونی آنٹی جو ہے آجو بہت زیادہ تھپن نیدہ مسروف ہوتی ہے خرچ مان تاہم آجومونی آنٹی جو ہے آنجے نا ہر وقت ہے اچھا اگر کوئی کوریا میں دوست دیکھے میری ویڈیو تو آپ دیکھتے ہے کہ جہاں سیکم لگا ہوتا ہے نا یا کوئی بھی انہوں نے بینک میں یا جہاں بھی لکھا ہوتا ہے انہیں لکھا ہوتا ہے انہوں نے انجے نا انشیم اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت بلا خوف انجے نا انشیم بغیر دھار کے آپ کوئی کام کریں کیمرے لگے ہوں آپ چلے جائیں آپ جہاں بھی چلے جاتے ہیں جی سعودی عرب میں کہتے ہیں جی وہ چھوڑ کے ایسے ہی تو چلے جاتے ہے نماز پڑھنے کے لیے یا یہ وہ قانون ہے اس ایک شخص کو خالی جگہ را گو مر ہم نیدہ کا کہتی ہے خورن اجم نیرل اس طرح کی آنٹی کو یا اس آنٹی کو دھومیون دیکھیں تو خیبو نی چوہ جی کو موڑ جو ہے بندے کا وہ اچھا ہو جاتا ہے خیبو نی چوہ جی کو جی کو موڑ اچھا ہو جاتا ہے خیبو تو چوہ جی نی دا اور کھانے کا ذائقہ بھی مزیدار ہو جاتا ہے یا بڑ جاتا ہے تو کیا تھا جی گیو میں تھرو خال علم ماجن ابھی دیکھتے ہیں نیچے چار جواب کے کیا ہیں نمبر ایک میں جی وہ کہہ رہی ہے میں معذر چا مزے سے کھائیے نمبر چار میں کہہ رہی ہے چھوم بھپکی سمیدہ پہلی دفعہ مل کر آپ سے خوشی ہوئی ماشی کے تھشیپ شیو اس کا جواب ہے نمبر چار یعنی کہ وہ ہن میون ہن میون اگے ماشی کے تھشیپ شیو راگو مار ہم نیدہ یعنی کہ وہ ایک ایک شخص کو مزے سے کھائیے کا کہتی ہے تو نمبر تین جواب ہے اس میں نمبر تین آئے گا یہ جواب ہے آپ اس کو ٹک کر لیں اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں ایس رمن یہ شخص کب کوریا آیا تھا یہ شخص کب کوریا آیا تھا سوال کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا میں بار کہہ رہا ہوں اچھا بھی پڑھتے ہیں پھر آپ دیکھ کھویاں گے تھوڑا خاصہ ہو اپنے ابائی ملکی طرف واپس جا کر چھی بل ساریوں کو ہم نیدہ گھر خریدنے کا ارادہ ہے یا گھر خرید ہوں گا ٹھیک ہے اس کا جواب تو آپ کو پتہ چال گیا تھا نمبر ایک اس کا جواب ہے ایک سال پہلے وہ کوریا میں آیا تھا تو یہ پانچ ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے لوگوں کو پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر سکتے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کر گا اور